اے اے ویل ویل اے پنجا دے باران دی ویل اے چودی اسگر دے نان دی ویل تو جاتے تو اسی ٹی وی تے بیٹھے ہوتے ریڈیو تے شو کیتے تو اے پڑے ہا لکھا ملک لوگاں دا ملک ہے گریڈ بریٹن اسنو کہیں دے ناسی پینڈو لوگ کتے آگے تو انو اے گل محسوس ہوئی کہ سادگی اتھے زیادہ ہے کمپیر ٹو پاکستان بہت اچھا توڑا سوال اقیقت دے بیچ جیڑے سی اٹھ کے اتھوں آئے ہیں اوپڑے لئے ہی لوگ نہیں آئے کہتے اے کی وجہ ہوئی کہ ٹی وی بند ہویا تھے تو اسے بھی بند ہو گئے ٹی وی جس وقت بند ہویا ہے اس بھال اپنے بڑا سوال کیتے میں ایک بار پروام لگیں گا کرن یہ دوسروں کی توڑا سیاست دے اندر آج بھی انٹریسٹ ہے ہوئے جی بالکل ہے ہوئے کس لو چنگا سمجھی دی ہو جی بالکل خان صاحب جیڑے انہوں نے جیڑے جیڑے جذبات ہیں انہوں نے جیڑی وطن المحبت ہے وہ ایک مو بولدہ ثبوت ہے سب تو اچھی گل ساڑی پرائم منسٹر صاحب جیڑے شلوار کمیز پاک ہے بھوری دنیا دیکھو آج جی بائی مہینے ہو گئے بلکہ دو سال تک دو مہینے انہوں نے شلوار کمیزی پاک ہے انٹرنیشنل دورے کی تے میاں صاحب اگر اڈی چنگے نا کہہ دے نا ووٹ نو عزت دیو ٹھیک ہے رہے میاں صاحب دے یہ گل ٹھیک ہے ووٹ نو عزت دیو بلکہ میں کہنا جی ووٹر نو عزت دیو میاں صاحب یہ کہہ رہے لنڈن پہ کے ووٹ نو عزت دیو خود کیوں نہیں جاندے خود جانا چاہید ہے میں ہوں تو اندسنا خود کیوں نہیں جاندے تو انہوں لوگ پاپا کہندے وجہ کی ہے ایکچول عبرال بھائی میں جس وقت نہ نیر بگایاں بندیئے نہ گل سنایاں بندیئے اللہ دیا پیاریا محبوبا گل تیرے بنایاں بندیئے کور نام یہ ہے تو انہوں نیویگیشن کیوں کہندین لوگ آہ بڑا اچھا نیویگیشن اس وجہ توں تے امانے چاند صاحب پوچھ دے نا تھاکر صاحب نے بھی یار پاپے گلی گلی دا کس طرح پتا ہے تے تھاکر صاحب آد دے نا پاپا خوش رہاں مگر ٹول کی بھی جاندہ سی جو تسی لوگانال گل بات کر دے ہو تے تو انہوں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اگلا مائنڈ کرے گا اصل دے ویچ میں بے شرم گالی نہیں کہ دیکھی تھی تے سنیا کہ جو تسی کالج پڑھ دے سو تو انہوں ٹویشن آسے صبح اتیم بجے بلایا جاندہ سی اے کی جی بیلکل دیکھو جی انہوں روک تھا موے تسی صاحب گورنر دے نال رہی ہو جی جی انہوں دے سیکٹری رہی ہو نا بیلکل جی اکی ہو جی بندے سن چو دے الطاف صاحب جی بڑے مدبر کیمرے دے سامنے دے کیمرے دے پچھے اکو جی ہی ہو میں تقریبا اکو جی ہوں میری پرجائی ہو پاکستان گئی کوئی نہیں تو میری وائف نہ لیکن کار گئے تو ہو گا اردو بولن پہ اچھا تو میری وائف میں آدھی ہے مڑے ایک اڑی بولی بولنے آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ ابرار قریشی کے ساتھ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ ابرار قریشی آپ سے مہاتب ہوں آج میرے شو کی زینت بنے محبوب عرف پاپا ان کو کہتے ہیں بڑے مزیعہ فنکار اداکار جو بھی کہیں جہلم سے ان کا تعلق ہے کافی عرصے سے برطانیہ کے اندر موقع میں لوگوں کو ہنسانہ ان کے اباؤ اجداد کے بارے میں اپنے ذہن میں چیزیں رکھنی کسی سے ملنا اچھے اخلاق سے ملنا اور لوگوں سے بات کرنے کا اور کانفیڈنس کا وہ لیول کے بڑے بڑے لوگ پرشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کہہ کیا رہے ہیں یہ سابق گورنر جو پنجاب کے رہے چودری الطاف ان کے ساتھ پرسنل سیکرٹری کے طور پر کام بھی کیا سیاست کو بھی سمجھتے ہیں زندگی کے باقی معاملات کے بارے میں بھی جانتے ہیں لوگوں کو ہنسانہ ہنسانہ بھی خوب جانتے ہیں تو آج ہنسے ہم بات کریں گے کوشش کریں گے کہ انہی ہی کی جو زبان ہے پنجابی میں بھی وہ بولنے کی کوشش کروں پاپا اسلام علیکم والک اسلام نہ نیر بگایاں بندیئے نہ گل سنایاں بندیئے اللہ دیا پیاریا محبوبا گل تیرے بنایاں بندیئے کس تا شیر ہے؟ شیر جی اصل دے بیچ نائنٹی فائیو دے بیچ جس وقت پہلے الیکشن ہوئے چودی خادم صاحب 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 ایم پی اے الیکشن لڑے انہاں شیر بولیا سی تا میں پھر انہاں دے نائیں کار چھوڑا سی انہاں دے نائیں کار چھوڑا سی اے چودی خادم صاحب دے پھر لکھے اے ٹھیک ہے تو انہوں لوگ پاپا کہیں دے وجہ کیے؟ ایکچول عبرال بھائی میں جس وقت انگلینڈ دے بیچ ریڈیو سٹارٹ کیتا اور اے جے ڈی ساڈی پٹھواری لینگویج سی پورا ریجن ہے ایمین ازاد کشمیر بھی اس بولینو بڑا مایوب جا سمجھا جاندہ سی ٹھیک جی میں پھر اس لینگویج دے بیچ پروگرام شروع کیتے اور اس لینگویج دے بیچ پاپا پاہی نو کن دے اترامن اترامن ٹھیک اور پھر میرا پاپا مہبوب خان ہی نان چلتا رہا اچھا تو آڈا نام مہبوب بھی ہے جی گڑے امہ اببہ نے رکھیا جی تو انہوں لوگ پاپا بھی کہیں دے بیلکل ایک اور نام ہی ہے تو انہوں نیویگیشن کیوں کہیں دے لوگ آہ بڑا اچھا نیویگیشن اس وجہ توں کہ امانے چاند اور افتخار تھاکر صاحب پروگام کار رہے ہیں تو امانے چاند صاحب پچھ دے نا تھاکر صاحب نے بھی یار پاپے نو گلی گلی دا کس طرح پتا ہے تو تھاکر صاحب آدن بھی پاپا خسریا مگر ٹول کی بھی جانتا سی ایٹ مینزی میں نے اپنے وطنی عزیز دے نا بڑی محبت سارا نو ہون دی ہے لیکن گلی گلی کچا کچا حالی بھی میں جس وقت پاکستان جانا میں کوشش کرنا کہ جیڑے آپ گریڈ پینڈ ہوئے ان نویاں ٹوکاں بنیاں انہ دے وچ پٹرول گڑی نو پایاں تو میں نگل گیا ایٹ وارڈے شوک ہیں جی بالکل میرا شوک اور ایدس ہو کہ جدو تسی اس میڈیا اس صدقاری دے فیلڈ دے وچ آئے ہو تو ایت وارڈا شوک جڑا سی ہو سٹیج ادھاکار ہوئی یا تسی کیے ہو جی اصل دے وچ جس وقت میں نائنٹی فائی دے وچ چہتے دو ہی ریڈیو سن ایک سان رائز ریڈیو ایک ایشن ساؤنڈ ریڈیو میرا ایشن ساؤنڈ ریڈیو تو ایک نام نکلیا میں ہون لینڈ گیا ہوتھا ہے میں جلے دیکھا ہوتھا ہے سارے بندے پروگرام شام لگے کر رہا تھا انہا لہیا بھی سانویں انکر دی بھی ضرورت ہے پر تھی انہا ہے جی تسی میں آج ہو میں براہ بھائی پہلا پروگرام اپنی لینگویج وچ کیتا اور چونکہ ایٹی فائی پرسن ساڈا جا ریڈیو پورا پٹھوار دا ازاد کشمیر دا وہ انگلینڈ دے وچ اور یورپ دے وچ وسنیک سی وہ اتنا کی پساند لوگاں کیتا اتنا کی پساند کہ اتو ہی فیر ہے جو تسی لوکانل گل بات کردے ہو تیتوانو کوئی شرم محسوس نہیں ہو دیکھا اگلا مائنڈ کرے گا اصل دے وچ میں بے شرم گال ہی نہیں کر دیکھی تھی جو میری شرم محسوس ہو رہا ہے انہاں دے جس وقت تسی پینڈ دا جس لئے تسی انہاں دے نا اپنی ریلیشنشپ زائر کرو گے نا پینڈ دے محبت بڑی ہون دی ہے جو اسکر صاحب بن ساڈے پینڈ تو انہاں پہ جس وقت انہاں پتا لگ گئے وہی اے جب بندہ ٹی وی تے بیٹھے ہیں یہ ساڈے گراند ہے تو پھر انہاں گنی مالا دسنا پھر ان پوری دنیا دے بھی جی ڈے اس پینڈ دے یا نال نالا او پھر بندے بلکل انٹرسٹ لیندے ہیں کہ واقعی یار یہ بندہ سانو جانتا ہے یہ دوستوں کے کتنی پڑے ہو تسی میں بی اے کیتے ہیں جی ماشاءاللہ گورنمنٹ ڈگری کارلج جیلم تو یہ توڑا جڑا کانفی ڈنس ہے بڑے تعمل نہ تسی گل کر دے ایک استادہاں سے کہا ہے توانو ساڈے استاد مرہوم سان جی ان پچھے جا فوت ہو گئن پروفیسر الطاف نظامی صاحب جی بیلکل میں انہاں کو لوں اس سارا کچھ سکھیا تو سنے کہ جو تسی کالج پڑے دے سو توانو ٹویشن آسے صبح تیم بجے بلایا جاندہ سی اے کی جی بیلکل دیکھو جی انہاں کہن دے سان کہ جس وقت صبح اتھے بھی جلے پولیس چھاپا مار دی ہے نا اور دنیا دیکھ کے رہے بھی ریڈ ہوندے اور صبح ہوندے کے ذہن ہوندے فریش اور جیڑی گل سمجھان دے نا بڑی سمجھ آم دی ہے اور اتھے پولیس چھاپا مار دی ہے بھی یہ راتے دی آرش ہے پل لے نا جیڑا سوال کران گے سعیدہ سنگے ٹھیک ہو گیا سنے آئے کہ توانو جڑے استاد جی سن گل بڑی کنفیڈنچل ہے وہ توانو ایکسپیرمنٹ کران دے سن کہ جڑی ہیں برییاں چیزاں اکے ہو جی ہیں انہاں اس چیز دوں دیکھو گے آج ہے اگر کل تسی کسی او دے تا بھی جاندے ہو اور اس چیز تو تسی آٹکہ رہا ہوگے اور تسی دوسریاں نو ہی صحیح اکسپلین کر سکو گے کیونکہ چرس پاکستان دے بھی چک مامولی سمجھ جاندی ہے آر بندہ پیندہ ہے لیکن او دے سائی ڈیفیکٹ دا س دے سن کہ تسی اگہ بھی اس چیز نو پھلاو اور اس لی تاکہ روک تھام ہو سکتے روک تھام ہوئے تسی صحابہ گورنر دے نال رہے ہو جی جی انہاں دے سیکٹری رہے ہو نا بلکل جی اکے ہو جی بندے سن چوڑی الٹاف صاحب جی بڑے مدبر شخصی ہے سن کیونکہ زلہ جیلم دے ویچ اگر سیاسی کران ہے نا صرف ایک او کران ہے کیونکہ انہا دے والد مہترم چوڑی عویس صاحب مجل سے شورہ دے ویچ سن اور پھر چوڑی الٹاف صاحب مجل سے شورہ دے ویچ ممبر قومی اسمبلی ویچ اور ایک بڑے اچھے وکیل انہاں دے جڑے پائے سن ایک جج بھی رہے چوڑی افتخار صاحب سپریم کورٹ پنجاب دے بلکل پنجاب جسٹس رہے نو جی فواد چوڑی صاحب انہاں دے شاگرد فواد چوڑی صاحب دے جڑے سن انہاں دے ڈیڈی چوڑی نسیم صاحب اور اصل انہاں دے کرانے دے ویچ سیاست جڑے سمجھ دے سن یہ چوڑی جاویز صاحب صاحب مروم سن اور خود بھی رکھ بھی آن دے مالک سن ایک غلب درست ہے کہ اگر چوڑی علطاف گورنر نہ ہوندے تے جڑے افتخار صاحب انہاں دے چیف جسٹس نسن بن سکتے نہیں تو یہ نہیں کہہ سکتے انہاں دیکھو چوڑی فیصل صاحب انہاں دے چھوڑی فواد صاحب دے چھوڑے بھائی اس حکومت دے پورے امور جتنے من قانونی امور اسمار دے انہاں دے کار دے ویچوں ایک خمیر جڑے نا وہ چلدہ آ رہے ہیں یہ جڑی براستی سیاست چل رہی ہے جیلم تے اندر چاہے وہ چوڑی فرق ہوانا فواد ہوئے انہاں دے متبادل کوئی نہیں ہوتے جی متبادل کیونکہ جات برادری جیڑی ہے وہ زیل جیلم دے ویچ بہت زیادہ ہیں اور دوسری پارٹی سی جیڑی راجہ محمد افضل خان صاحب انہاں نو اگر گجر برادری نال نہیں سینا لان دے پھر سیٹ نہیں کار سکتے اسی کڑی پارٹی دے میں جی کوشش شروع تو اسی پیپلز پارٹی دے ساں کیونکہ ڈاکٹر غلام صاحب جس وقت ریلوے دے وزیر ساں اسی چھوٹے چھوٹے ان دے ساں تے پیپلز پارٹی دے نظریاتی اس وقت جماعت ہی ان دے سی چونکہ دوسری جماعت تے قومی اتحاد بنی نو ستارے بنے ایسے تھی جیسنہ دا ہونو سلسلہ چال رہے ہیں نا اے ہی سلسلہ آ رہے ہیں 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 اے تیسے چال رہے ہیں اسلام آ باد تے گرمی ہیں تے میں ایسے تاگرمی ہیں تے تسیہ تک وقت پاہ ساں چلو ساڑھے توانا صاحب تے تھنڈی جگہ بہنگ کے آسی تک بے گرم دے بیٹھے ہیں جی آہ اچھا اوریجنلی تسیہ کشمیر توں بلاؤ کر دیو کریٹا باند لیتا اے آپ نے آپ نو جیل می کیوں کہندی ہو اے اصل دے ویچہ جس وقت اسی میر پر پرانہ میر پر پٹن ہویا ہے نا یہ پھر بہت سارے لوگ اٹھ گیا کوئی سرگود ہے کوئی جی لب تسی بھی پٹے گیا جی جی بالکل او اس وجہ تو ہوں اس وجہ تو ہوں جا دی ایم ڈیجیٹل ایک ٹی وی دا نہ ہوں دا سی جی اتھے تسی بیک ایک شو کر دے سو جی جی سب کچھ بند کروا چھوڑے اصل تے بڑی سونی تسا گل کیتی ہے جس وقت جب بہار آئی تو خیزان کی طرف چل نکلا ہوں دور جس وقت ٹی وی دا آیا ہے اور ساڑے ڈاکٹر صاحب جی او بیک سٹیپ کھیڑ گئن لیکن جس وقت اسا سٹارٹ لیا ہے نا اس وقت کوئی ٹی وی نہیں سی ہوں دا اے کے ای آر وائی ہوں دا سی اور یا سی ہوں دے سا ٹھیک ہے جدو دیت اسی برطانیہ آئے او بڑے بڑے لوگ ایسے جڑے آج انکر پرسن بن گئنے تو آڑے جوڑ دے سن جی جی تو آڑے اتھوں مجھے نکل گئے گئے او کڑے کڑے نا سنتے کس طرح اتھے جڑا ارتقائی سفر ہے میڈیا برطانیہ دے دور کس طرح ہویا دیکھو جی اس وقت میں آگر تو آنوی برار بھائی دستانہ کے پورے یوکے دے اندر جتنے بندے ٹیکنیشن یا پریزنٹر ٹی ویاں دے کام کر رہے نا اور ڈی ایم جی ڈی سی ایک یونیورسٹی سی ایک پول سی اچھا اتھوں سے سارے نکلے کس کس نے کم کتا ہے ڈی ایم پی جے میر صاحب تو لیک ہے جی اچھا ڈاکٹر شاید مسعود نہیں ڈاکٹر شاید مسعود صاحب نہیں کیونکہ پی جے میر صاحب ساڑے تو سب سینئر صاحب اور انہاں تو لیک کے تے میرے تاقلال صاحب تو چھوٹا پھر میں صاحب تے ٹی وی تے بیک ہے تو اسی ایک جملہ کہنے سے بڑا مشہور کسی تو آڑے پروگرام تھا اصل میں جا ایم پروگرام کردہ اسے میں کہیں دا سانجی میری مدد اور مری رہنمائی کے لیے میری اللہ جی آیا جی پروگرام شروع کردہ اسے دھگا بجا جی دگا دگا ہوں گرامہ دے بھی چاہے ہیں ٹول جلے بھی جاندے سن نا میں ٹولا لہا موڑا نال کھلایا ہونا آدھے ہوں گا کہ اے ویل ویل اے پنجا دے باران دے ویل اے چودی اسگر دے نان دے ویل اوہ بندیاں جلے تکیا ہوں ناکیا مارو ایدھے پورا سانو پند دا مزا آرہا ہے تو میں پھر راہنا بھی بلہ بھی لا دے دارا چودی اسگر دے نان دے دگا ہوں گی ڈگا جلے لگنا چودی اسگر صاحب اہم ہی مچھا نو باٹ دے کہ جانب سگرٹ لاکھ آؤں کرنا انہیں کہا سنے پا پھر وہ وہاں ساڑھا بھی نال ہے تو جاتے تو اسی ٹی وی تے بیٹھے ہوتے ریڈیو تے شو کیتے تو اے پڑھے ہا لکھا ملک لوگوں تے ملک آئے گریڈ بریٹن اسنو کہیں دے نا سی پینڈو لوگ کتے آگے اہم ایک گل محسوس ہوئی کہ صادگی اتھے زیادہ ہے کمپیرٹو پاکستان اquoiھٹ اچھیکہ تو والا ہے اب ایسے آپ تو ہوں آئیں اپنے لئے لوگ نہیں آئے م 한데 مزدوردار طب کا جس وقت ہسی انت پہ رکھے برطانیہ اے ہی champagne جائے کہ بلکل تھرڈ ورلڈ کنٹی دے لوگ انہوں کسے شہدہ نہیں پتا بینیفٹ لینے شروع کر دیتے جس وقت چلے تھے بزنس ویزے یا ساڑے ڈاکٹر یا ساڑے پائلٹ یا ساڑے انہوں نے دیکھے تھے بڑے کابل لوگ انہوں نے ایک ایڈے ملک دین کیونکہ وہ پھر پنجاب سائٹ دے آ جاندے سن لاہور گجنالا ساڑے لوگ جس لئے ڈیم بڑھیں اس وقت سالہ دن آکے تک ناوی کریش مشین کی اس طرح چل دی ہے پتھر کی اس طرح پہ بڑھ دا ہے اس وقت اسی ایوب دور دے اٹھکا ہے ایوب دور دے اٹھکا ہے تو اڈا جڑا اتھے دے تجربہ ساریاں چیزیں تسی کدے محسوس کیتا سی کہ اگر تسی پاکستان ہی رہن دے اتھے نا ہم دے دے ساریاں چیزیں تو انہوں شورت مل سکنی سی ہاں بلکل اگر اے سوچا جائے کیونکہ اسی پندہ نے لوگ ہاں ساڑا جیلم سیٹی چھوٹا جائے شہر ہے حالی ویڈ چھوٹا جائے شہر ہے لیکن ساڑی ہو تھا تک اپروچ نہیں سی ابرار بھائی لاہور جانا یا جا کے اسی سانوے ہی سترہ رہن تھا اسی ساتھی جیب ہی نہ کٹن جائے اور اندا بھی یہی سی میں ایک وار گیا میری سیسٹر تھی شادی سی اس لوگ میں ڈوزار پیال لیا گیا گیا کب گادہ بیڈہ لینڈ گیا ہوتا رہا میں ویگن تو ٹھے لیا تو میری مددی سی بس پھر واپس ہی ہوتا رہا تو انہوں جس وقت آئی اپروچ نہیں نہ ہون دی پیچھے سفارش نہیں ہون دی پھر وہ تو انہوں لوگ اتھے نہیں بین دے ایک کی وجہ ہوئی کہ ٹی وی بند ہوئی تو اسے بھی بند ہو گئی ہاں ٹی وی جس وقت بند آیا تو تو بعد سوشل میڈیا دہ دور آ گیا اور بہت تیزی نالا آ گیا اور ہر بندہ جی رہا ہوئی کہ انکر بان گیا حالانکہ انکر باننا یا تسی پرزنٹ کرنا کسے کاؤں ہوں اور بڑا تمبل اور سوچ سمجھ گیا کیونکہ اگلی دلزاری نہ ہو گیا اور جیرے یہ کنٹریان انہ دے بھی تسا انہوں سارے انہوں سلام کرنا پہندہ ہے اسلام علیکم سسیاکار نمستے نمشکار کیم شو کیونکہ انہوں ایک ور رکھنا پہندہ ہے تو آرے بات ہی تھے زیادہ مشکل ہے پھر جیرے پیچھے دارا سا نو کنٹرول کردہ ہوں دے انہوں دے آف کام ہوں انکر دے انہیں بڑی سختی ہوں دی سی کہ کسے بندے نو ایسی تسی کوئی گال نہیں کہنی جیدے بیچے اس نو توہین سمجھے یا اپنے آپ نو او ذرک فیل کرے فیل کرے تسی آج بھی جہ تو جان دے ہو تو آنو کس نات ہو کس وجہ تو لوگ جان دے ہیں میں نو زیادہ جان دے ہیں جی پنڈا تھا وہاں پاپا جی تو آنو ار گران دا کس طرح پتا ہے تے میں کہنا یہ رہا سویرہ خسرے جان دے نا جلے ایک کار ہے تے اگو انہوں پہ دس دن بھی انہوں دے کار بھی موڑا ہوئے ادھر بھی بیا ہوئے تے اگو پھر اپنے آپ سلسلہ چل پہندہ ہے لیکن الہمدللہ براہ بھائی میں نو توسی خیبر تو لیا کہ کریچی تک میں جیڑے بھی کوئی شہر دا بندہ ہو سی جیڑے بھی پینڈ دا ہو سی میری کوشش ہو سی کہ میں اس نو کابو کرنا کابو کرنا یہ جیڑے تو آنو کانفیڈنس آیا جدو تسی انجان بندے نے محاتب ہوندے ہو بڑے اچھے لب ہو لیا جی دنال تے کدے کسی نے غلط ریاکشن دیتا ہوئے تسی کون ہو رہے ہو بلکل ویسے آج تک میرنا نہیں کوئی اتفاق ایسا ہویا کیونکہ میں آسٹریہ گیاں اتھے ایک شو کرن تے اتھے کانسلیٹ جنرل صاحب بیٹھے سن ٹیبل سارا پریہا سی تے میں اسٹیج تو ٹھال کیا اس ٹیبل تے گیاں اتھوں ایک دو بندے جیسے انگلینڈ آئے یہ سن تے میں کہا یہ رہا وہ جان دے سو میں ہو چوہ دی شفکت صاحب اتھے چلے گئے نہ وہ آدھے جی چوہ دی شفکت صاحب ملے نا میں کہا یہ رہا صرف ایک دو ابلالہ گیاں باقی بلالہ تے سارے اس سے ٹیبل تے بیٹھے انہوں نے اپڑے آسے رکل گئے ٹھیک ہو گیا یعنی کہ پیار محبت دے رہا تے جیسے تو تُسری سرکاری دفترہ جگہ پیچھے جان دے اتھے بھی تو آڑا ایک کوئی مزاج ہوندے ایسے ہیں بیلکل بیلکل اس کی وجہ کی ہے اس کی کوئی بینی فیٹس بھی ہوندے جی وجہ یہ ہوندی ہے جی جس وقت تُسری عبرال بھائی پہلے ہی دردیاں تُسری اندر وڑھو گے آفاسی چھے ایڈ کلرک کول جاؤ گے یہاں تھلے سٹاف کول جاؤ گے چھے تو آنو ایسے ہی دبکہ کراش ہورسی تجھے تُسری سامنے تختی لگی ہے چھو دی پرویے صاحب ڈیپٹی ڈریکٹر پوچھے ہو چھو دی پرویے صاحب اندر بیٹھے انہوں تو آڑے واقف نہیں لیکن چھو دی پرویے صاحب اندر پڑے لکھے انہوں کو دس منٹ تُسری پاو گے پاوے انہوں تو چٹکے ہی کھا کے نکلو گے لیکن باہر اتوار اس فارم سینکار دیں گے کوئی زندگی دے ایسے واقعات جڑے تُسی کی تے انہوں توانو فیل ہویا وہ ہے کہ وہ شیئر کرنے چاہے دیں کوئی مزائیہ مزائیہ بڑے چانس اپنا ہوندے نا میں یورپ گیا اٹری دا میچ ہو رہا سی چودی صاحب سنجاب علی چودی بشیر بسال صاحب انہوں دو ہفتے سانو پہلا روم شہریج بلایا ٹھیک پھر کوئی دو ہفتے دوسری پارٹی نے بلایا سانو بریشیہ سٹیج تے میرے کوئی مائک تے انہوں کوئی مائک اندر کوڈی پہ کران دے سانو ٹھیک تو وہ چڑھا صاحب سانو سکھ برادری دا تلک سی انہوں انڈیا دی انہوں وار جو تے ہوا دیں دی دو سو یورو جیڑا میری طرف ہوں میں رولا پایا مائک سی میں کہا بلکل چوئی صاحب کود مار دینے بنے دے چھوٹا سے کہ انہوں نے کہا اور محبوب خان تو تے پچھلی وارا ہوکا آیا ساڑے کو لوں تو میں کہا تاہی چوئی صاحب دسیات پچھلی وارا آیا تو سامنو کل فی دے پیسے نہیں سندیتے دو سو یورو کے دے چڑے دو سو یورو کے دے چڑے اے دسوں کے جڑی ساڑی جنریشن ہے یوکی تے اندر چوتھی نسل پروان چڑھ رہی ہے اسی جڑی اس جنریشن دے لوگ ہیں انہوں نے اندر اسی اپنا کلچر اپنیاں ساری چیزیں اڈاپٹ کر رہے ہیں دیکھو جی ہون آکے جس وقت اسی جیو جیو اگے ساری نسل جا رہی ہے نا اسی اپنے بچیاں نو اس کلچر دے ویچنا وارے اور خاص کر کے اسی اپنے ملک دے ویچنا لے کے جا رہے جیو بہت ضروری ہے ان تو زیادہ ہے جس بچے کلو پچھو گے پتر پاکستان کری جا رہے دو آئی ڈون نو اے جیو ساڑے باتی بڑا لمحہ فکری ہے تے اے جیو یہاں سی اتھے پتھواری پنجابی اردو مفتری زبانہ بول دے ہیں تو ہنو لگتے ہیں کہ آسانی جیو جنریشن دا گیپ پاکستان اپنے نانی نانا دادی دادے دینال اس تی ایک بڑی وجہ اے بھی ہے کہ اسی انہوں نے اس سکھائی نہیں بلکل ٹواری اے زیادہ گیپ ان پیہ رہے ہیں کیونکہ میں پہلا بندہ جس نے ٹی وی دے پر پتھواری شہر ہے دیکھو اے اس وقت ان دے سن کڑا ان دا سی دارے ان دے سن او شامی دیاری بنیاں تھکیا آمنا تے کڑا تے اوب جانا تے کنگرو ہے تے پا لینے او ہی کلچر چیڑ ہے نا او میں اتھے مطارف کروایا تے ذاتی زندگی بچیاں نال بیوی نال سنجیدہ رہندے ہو یا اتھے بھی ای آل ہے ام نہیں ای ڈا سنجیدہ نہ رہندہ بے اس وجہ توں کہ بچے جیدے ہیں دن تو اڈے اگر انہوں نے تسی فری ہو ہو گئے نا تے او تو آنوں بعد ایکٹیوٹی توں زیادہ تسی انہوں نے واقف ہو گئے ٹھیک ہے تے کیمرے دے سامنے تے کیمرے دے پچھے ایک کو جی ہو میں تقریباً ایک کو جی ہاں میں تے لیٹن دکھل ہوتے ہوں وہاں تے میں نے پائی شیشہ لائے نا شیشہ تھلے کرو نا تے کتھ اے نکار او جلادہ او پاپا تسی تے پھر اہم ہی پیچا سامنے دی ہے ہاں بال اپنے ہیں بڑا سونا سوال کی تے میں ایک بار پروگرام لگیاں کرن تے ایک بالا نمشوری آگئی انہوں نے آکھا کہ تسی او پروگرام اسی سپانسر کرانگے لیکن کر رہے پاپا مہبوب خان ٹھیک میں جناب جلا اکیتہ پروگرام میں دعائی ہوں سرے نو لائی تے بال آؤں نکلے پھر جی رے واج تک میں آؤں چھنڈا مارا ہوں تے اوریجنل بار ہوئی جی ہوئی اچھا او کوئی غلط تشعیر نہیں سی نا 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 چنگے سن لوگ یہ دوستو کہ اتنا عرصہ اس ملک تے اندر رہنے تھے باوجود کدھی دل کرنا ہے کہ الات ملک تے اچھی ہو جانتے اسی اتھے رہو ہیں یا اتھے دل لگ گئے ہیں آج ہون بڑا دل کرتا ہے کیونکہ کچھ اثرات جی نظر آ رہے ہیں کہ تو اڈی ریسپیکٹ تو اڈی عزت جیڑی ہے سب تو اچھی گال ساری پرائم منسٹر صاحب شلوار کمیز پاک ہے بھوری دنیا دیکھو آج بھائی مہینے ہو گئے بلکہ دو سال تے دو مہینے انہوں نے شلوار کمیزی پاک ہے انٹرنیشنل دورے کی تے ہر جگہ تے ایک وقت تھی کہ شلوار کمیزی تے پاک ہے بندہ جو نکل دا سی تے بندہ بڑا مایوب جا لگتا سی لیکن وہی آر پراؤڈ کہ اسی پاکستان دے لباس نو پسند کرنے ہیں اور بڑا کھلا ڈولا لباس کھلا ڈولا ہے یہ دوسروں کی توڑا سیاست دے اندر آج بھی انٹریسٹ ہے بھائی؟ جی بالکل ہے بھائی کس نو چنگا سامجھی دیو؟ دیکھو جی پہلے تے سلسلے جیسن لوکان نو شعور نہیں سی نا یہ کہہ رہے ہاں ہون آکے توانو جیڑی توڑی میڈیا ہے اور توڑی جیڑی الیکٹانک میڈیا خاص کرکے اس نے داس دیتے کہ ساتھ چور چوٹ کی ہے پہلا جو کچھ تھی وہ اندر ہی رہن دی سی آر بھائی خان صاحب دے بارے چنگا جی جملہ کہہ سکتے ہو؟ جی بالکل خان صاحب جیڑے اندے جیڑی جذبات اندے جیڑی وطن المحبت ہے وہ ایک مو بولدہ ثبوت ہے نواز شریف صاحب دے بارے توانو ایک جملہ کہہ رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب دے بارے دے بچو میں اگر توانو دسنا چاہاں کہ بزاتے خود اندے جیڑی شخصیت ہے نا ایک بہت اعلی لیڈر دیا ہے لیکن انہا نوں ہی اے جیڑی اگلے پیش لیڈنا مسیر ملیر اوئی مروانہ لین تاج اوئی نال بیٹھن تا انہیں اخراب کام کیتا ہے آصف زرداری صاحب کیسے بن دے؟ آصف زرداری صاحب ایک سیاستدان اچھ ہیں کیونکہ انہاں جیڑی اپنی پانچ سال حکومت کیتی ہے انہاں بڑی تحمل دے نال میرے بڑے قریبی تعلق سال کیونکہ ساڑے پریزیڈنس رحمان ملک صاحب انہاں دے نال میرا بڑا بیان روشن ہے انہاں اپنا دور حکومت بہت اچھا اچھا گزاریا میاں صاحب اگر اڈی چنگے نا کہنے نا ووٹ نو عزت دیو ٹھیک کہہ رہے ہیں میاں صاحب دی گل ٹھیک ہے ووٹ نو عزت دیو بلکہ میں کہنا نا جی ووٹر نو عزت دیو ووٹر نو عزت دیو اگر میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں لندن پہ کہ ووٹ نو عزت دیو خود کیوں نہیں جاندے؟ بیمارن؟ کیونکہ بیماری نو تس ایک سائر تج رکھو گے نا کہ پاکستان بھی دبڑ کو سڑ با ہوتا ہے دبڑ کو سڑ با ہوتا ہے دبڑ کو سڑ با ہوتا ہے اتبار نہیں ہے ہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ او نو چو کاؤ در سار چڑو او نو چو کاؤ در سار دیو آلی بھی جی رہی تو آڈی قانون دی پاسداری ہے او تھا کوئی نہیں لائکنگ ڈس لائکنگ ہو رہی ہے نظام دی دبڑی ہے نظام دی دبڑی ہے اے دستوں کہ ٹی وی تو اگر چیزیں بند ہو گئی ہیں تس ہی آئندہ کوئی اپنا یو ٹیوب چینل یا میڈیا تے آنا چاہنا ہے یا سوشل میڈیا تے؟ جی بالکل میری کوشش ہے بلکہ میرے محسنوں ہونڈا گئیں ایک ابرار کریشی صاحب ہیں بڑے خوبصورے جے بڑے سمارٹ جے انہیں دی کوشش ہے جی کیونکہ انہیں دا تلک آزاد کشمیر نال ہے لیکن بالکل پتہ نہیں لگ دا کہ وہ اردو اس طرح بولدین یا کرچی دین حالانکہ تلک ہی کوئی نہیں اردو بولن دا کہ آزاد کشمیر دے ساڑیاں لوکاں دا میری پر جائی او پاکستان گئی کوئی نہیں تو میری وایف نہیں لیکن کار گئے تو وہ گئی اردو بولن پہ تو میری وایف نہیں دیا امارے ایک ایڑی بولی بولنے شناسائی نہیں ہے نا جی جی تو اسی چاہنے ہو کہ توارییں جڑییں سلائیتان اور سوشل میڈیا دے تو اسی اپنے کوئی چینل لے کے آؤ تو لوکوں انٹرٹین کرو گے جی کوشش ہے یہ کدو تک ہو جائے گا کوشش ہے یہ بس سون جنابے شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے پھر وہاں دے نا وجد ہے تولتے یاد پنجاب آمدہ لوکی سچ ہی کہن دن کے رونکا محبوب خان لامدہ لوکی سچ ہی کہن دن کے رونکا محبوب خان لامدہ بہت شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں گرگھنڈا ابرار قریشی کے ساتھ